پاکستان نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ویسٹن ڈیز کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھی نو رنز سے فتح حاصل کر کے ٹی ٹونٹی سیریز دو سفر سے اپنے نام کر لیا ہے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں کپتان بابا رازم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس عوض میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بہتر رنز سکور کیے بابا رازم سات رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے فخر زمان دس رنز بنا سکے محمد رزوان نے اٹھتیس افتقار احمد نے بتیس حیدر علی نے اکتیس جبکہ شاداب خان نے صرف بارہ گینوں پر اٹھائیس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی ایک سو تیہتہ رنز کے طاقب میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم بیس آورز میں ایک سو تریسٹ رنز پاری آل آؤٹ ہو گئی شاہین شاہ فریدی نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے تین محمد نواز محمد وسیم جونئر اور حارس روف نے دو دوبک پہ حاصل کی یوں پاکستان نے دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھی جیت کر سیریز دو سفر سے اپنے نام کر دی ہے جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی مقابلہ سولہ جنوری کو نیشنل سٹیڈیم کراچی ہی میں کھیلا جائے گا